الیکشن میں اب صرف نو دن باقی رہ گئے ہیں انتخابی مہم کے دوران بڑی پارٹیاں ایک دوسرے پر تنقید کر رہی ہیں مناظرے کے چیلنجز دیے جا رہے ہیں مگر کراچی میں انتخابی مہم کے دوران پرتشدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں جس کے بعد شہر میں الیکشن کے دوران خوف و حراس کی فضاء پیدا ہونے کے خطشات جنم دے رہے ہیں کل رات گئے کراچی کے علاقے ناظم آباد میں پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کے کارکنوں کا تصادم ہوا شدید فائرنگ ہوئی جس کے ندیدے میں ایمکی ایم کا کارکن فراس سر پر گولی لگنے سے جا بھاک ہو گیا اور پیپلز پارٹی کا کارکن راو تلہا ہاتھ پر گولی لگنے سے زخمی ہو گیا ہمارے نمائندے کے مطابق یہ تصادم اور فائرنگ ایک گھنٹے سے زیادہ جاری رہا جس کے بعد پولیس آئی مگر پولیس سے صورتحال کنٹرول نہیں ہوئی تو اس کے بعد رینجرز نے آ کر حالات کو کنٹرول کر لیا رات گئے ہونے والے اس تصادم کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تصادم کے مقام پر کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے اتدا میں شوڑ شرابہ ہو رہا ہے اور بظاہر نارے لگائے جا رہے ہیں اس دوران ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے کرسیاں پھیکی جاتی ہیں ساتھ ہی فائرنگ کی آواز بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس دوران ایک شخص گولی لگنے سے زمین پر گر جاتا ہے جو کہ آپ سپرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد فائرنگ مزید شدید ہو جاتی ہے اور دو گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی جاتی ہے واقع سے متعلق ایمکیو ایم کے ترجمان کا موقع ہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکنان نے ایمکیو ایم کا جھنڈا اتارنے کی کوشش کی اس دوران ایمکیو ایم کے کارکنان سے جھگڑا ہوا اور بات خطب ہو گئی لیکن پیپلز پارٹی کے کارکنان مسلح گارز کے ساتھ دو گھنٹے بعد واپس آئے پیپلز پارٹی کے مسلح گارز نے اس دوران ہوای فائرنگ کی اور اس سٹریٹ فائرنگ شروع کر دی اور پھر فائرنگ کے نتیجے میں ہمارا کارکن شہید ہو گیا جبکہ پیپلز پارٹی نے ایمکیو ایم پر ذمہ داری ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ ایمکیو ایم کے کارکنوں نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں پر تشدد و جان لیوہ حملہ کیا اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کی گاڑیاں بھی جلائی گئیں پیپلز پارٹی کے مطابق اس واقعے میں پیپلز پارٹی کے تین کارکن زخمی ہو گئے ہیں رات گئے ہونے والے اس واقعے کے بعد کراچی میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے ایمکیو ایم اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آگئی ہیں ایمکیو ایم کے سینئر ڈیپٹی کرمینئر مصطفیٰ قبال نے پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر آسم کو کارکن کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا ہے جبکہ پیپلز پارٹی کراچی کے صدر سعید غنی نے کہا ہے کہ یہ واقعہ پیپلز پارٹی پر تھوپا گیا ہے یہ دوبارہ سے بانی متحدہ کے ایمکیو ایم کو بحال کر رہے ہیں شہر کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگا رہی ہیں کشیدگی بڑھانے کا الزام لگا رہی ہیں کراچی کے حالات دوبارہ خراب کرانے کا الزام لگا رہی ہیں اور یہ بات اس لحاظ سے بھی اہم ہے کیونکہ کراچی کی ایک تاریخ ہے جس میں پر تشدد سیاست ہوتی رہی ہے ہر جماعت کے اپنے نوگو ایریاز رہے ہیں سیاسی جماعتیں گینگز کی سرپرستی کرتی رہی ہیں اور شہر سالوں تک گینگ وار کے نرغے میں رہا ہے اس دوران سیاسی کارکنوں کے علاوہ عام شہری بھی قتل ہوتے رہے ہیں اس لیے اس واقعے کے بعد خدشات جنم لے رہے ہیں کہ شہر میں دوبارہ اس طرح کی سیاست پروان نہ چڑھے اس کے علاوہ کل ہی تین تلوار پر پولیس اور پی ٹی آئی کی کارکنوں کا تصادم ہوا ہے کل عمران خان کی ادائیت پر پی ٹی آئی نے پورے ملک میں ریلیاں نکالی تھی اور کراچی میں پی ٹی آئی کی کارکنان مختلف علاقوں سے ریلیوں کی شکل میں تین تلوار پہنچے جس کے بعد پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان کا تصادم شروع ہوا اور پھر پولیس نے پی ٹی آئی کے کئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا اور ساتھ ہی خورمشیر زمان اور فہیم خان سمیت 75 افراد کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا پولیس کا موقع ہے کہ ملزیمان نے بغیر اجازت ریلی نکالی تھی اور پولیس کے روکنے پر پتھراؤ کیا تھا جس کے نتیجے میں اس چو بورٹ بیسن سمیت دیگر پولیس ایلکار دخمی ہو گئے تھے آج کراچی کی انزادیشنگردی عدالت نے پی ٹی آئی کے پندرہ گرفتار کارکنوں کو دو روزہ جسمانی ریبانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے جبکہ تیریک انصاف کی کور کمیٹی نے آج اپنے علامیہ میں کراچی میں کل پی ٹی آئی کے ریلی پر تشددد کی مضمت کی ہے مگر دوسری طرف کراچی میں ایمکی ایم اور پیپرز پارٹی کی لفظی جنگ اب انتخابی مہم کے آخری دنوں میں فائرنگ تک پہنچ گئی ہے بات کریں گے پیپرز پارٹی کراچی کے صدر سعید غنی اور ایمکی ایم کے سینر ڈیپٹی کنمیر مصطفیٰ کمال صاحب پہلے آپ سے کا موقع جاننا چاہیں گے اب ظاہر کراچی نے کیا نہیں دیکھا ہے ایک دفعہ پھر وہی خطشات پیدا ہو رہے ہیں کہ کہیں کراچی وائلنس کی سیاست کی طرف تو نہیں جا رہا ہے آپ اور ایمکی ایم آمنے سامنے ہیں ایمکی ایم کہہ رہی ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نہ آپ کا ووڈ بیک رہا ہے روایتی طور پر ناپ وہاں سے جیتے ہیں ڈاکٹر لازن کو ٹاسک دیا ہے کہ سینٹرل جیتنا ہے اور اس ٹاسک کی وجہ سے آپ یہ سب کرا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکس میں کوئی بری بات ہے کہ اگر دیوست پارٹی کسی علاقے میں کمزور تھی وہاں ہم کوئی ڈیورپنٹ کریں اور لوگوں کو اپنی طرف راضی کرنے کی کوشش کریں اپنا جو ایمیج جو پہلے انکیم نے بڑا خراب کرنے کی کوشش کی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں یہ پولیٹیکل مو ہے اور یہ تو ہر جماعت کو موقع ملنا چاہیے اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جہاں سے چاہے اپنے آپ کو پیش کریں امیدار کھڑے کریں الیکشن کریں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سینٹرل میں جو اس پارٹی ماضی میں کمزور رہی ہے اور اس کی بھی وجوہات ہیں جو نام لیتا تھا اس پارٹی کا جھندہ لگا تھا اس کی بوری بنا دیتے تھے اس کو یہ اٹھا کے ٹورچر کرتے تھے ان حالات میں تو کوئی سیسی جماعت میں کام نہیں کر رہی تھی کہ آج اگر حالات بدلے ہیں تو پیپلز پارٹی سمیت جماعت اسلامی پی ٹی آئی دیگر جماعتیں سب سینٹرل میں کام کر رہی ہیں اگر یہ ہمارا جرم ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت بہت سوالیاں نشان ہیں مگر آپ اعزام کچھ اور لگ رہا ہے اس دوہزار اٹھارہ میں امک ایم بیک فٹ پر تھی سینٹرل میں دو سیٹے پی ٹی آئی لے گئی دو امک ایم لے گئی مگر اس وقت آپ پر الزام لگ رہا ہے کہ آپ جو انٹری دینا چاہتے ہیں وہ سیاسی موف کے طور پر نہیں وائلنڈ موف کے طور پر دینا چاہتے ہیں وہ یہ الزام لگا رہے ہیں بندہ ان کا مارا گیا ہے وہ شاید میں پچھلے کئی دنوں سے شاید کئی ہفتوں سے ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں نشاندہی کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ کمال جس قسم کی لینگج استعمال کر رہا ہے جس قسم کی دھنکیاں دے رہا ہے اور پچھلے صرف دس بارہ دنوں میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں امک ایم کے لوگ ملوث ہیں جس کی ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں پہلے انہوں نے ناؤت ناظم آباد میں ہمارے دفتر کے حملہ کیا اور ہم نے جب اس کی ایفائر کرائی تو آپ دیکھیں نا جو کرنیلز نہیں ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ اگلے دن انہوں نے جو مدعی تھا ہمارا اس کے خراب ایک ایفائر دچ کرا دی تاکہ اس کیس میں یہ دواج سکیں اس کے بعد بڑا میدان وہ بھی سینٹرل کا علاقہ ہے وہاں ہمارے جنڈے انہوں نے اتار دیئے وہاں ہمارے جنڈے جلا دیئے بینر جلا دیئے ایک ہمارا کارکندہ اس کے گھر پر کارکندہ نہیں دیا اس کے بعد خجی گراؤن مشہور و معروف ہے وہاں یہ ہی ہمارے کینڈیڈیٹ جو راؤ وعید ہیں جن کے اوپر یہ الیکیشن لگا رہے تھے جن کا یہ ہلکا سا جان کے لیے واقع ہوا ان کا گیراؤں کیا گیا وہاں جنڈے بینر جلائے گئے اس کے بعد بلستان جہور میں ہماری پارٹی کی میٹیگ ہو رہی اس کی ویڈیو موجود ہے وہاں پر ان کے لوگ گھسے ہیں بدماشی کیا اس میٹیگوں نے سابوٹیج کیا ہے اس کے بعد دیسٹرک سینٹرل کے نورت کراچی کے علاقے میں وہاں پر انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں یہ تسلسل ہے اور آج بھی جب یہ واقعہ رات پر ہو گیا ہے تو پورے دیسٹرک سینٹرل میں چیت ہو جاتی ہے ماملہ تیہ ہو جاتا ہے مگر آپ کے لوگ واپس جا کے مسلح ہو کر آتے ہیں اور پھر فائرنگ کرتے ہیں اسٹریٹ فائرنگ کرتے ہیں اور ان کا ایک بندہ مارا جاتا ہے اور بہرحال بندہ مارا گیا ہے ان کا میں تو آج بریس کانفرنس میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اس پورے واقعے کی صدر آئی پورٹ کے کسی جیس سے عدالتی تحقیقات کروانے اگر تو ذمہداری دیوز پارٹی پر آتی ہے تو ہمیں اس کی بندہ سزا ملنی چاہیے لیکن اگر اس کی ذمہداری ایم کیم پہ آتی ہے تو پر اس پر سزا ہوتا بھی ملنی چاہیے اب میں کچھ کہوں مصطفیٰ کمال کچھ کہے یہ نتیجہ قیمی نکھنے گا عدالتی تحقیقات کر رہے ہیں اور یہ جو ویڈیو دکھا رہے ہیں میں تو بڑا حیران ہوا ایک ویڈیو انہوں نے خود چلائی ہے اس میں یہ دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کے آدمی کلیشن کوف ہے اس پر دائرے بنائے اور کہہ رہی بیس پارٹی کے دہشت کر دیں اور عجیب بیس پارٹی کے دہشت کر دیں کہ یہ فائرنگ کر رہے ہیں جب بیس پارٹی کے لوگوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں اس طرف اور اس کے بعد یہ اسی گاڑی کے طرح جاتے ہیں اور وہیں بجمال لگتا ہے وہیں جو گاڑی میں لوگ بیٹھے ہیں تو کھوٹتے ہیں یہ مارتے ہیں اور وہ جو ویڈیو بنانے والا کہہ رہا ہے کہ سب کے ہاتھوں میں پسٹلیں سب کے ہاتھوں میں گھن ہیں یہ سب ان کے لوگ تھے وہاں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب گولی لگی اور جو کارکوی بچارہ جو موارا گیا وہ جیسے ہی لاش اٹھانے آتے ہیں لائٹس بند کر دیتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیز ہم تو نہیں کر رہے تھے ہمارے لوگ وہاں گئے تھے ایک ان کا سنیں آج پر اس کانفرنز مستقی کمال نے کیا کہا ہے وہ کہتے ہیں نازم آباد ایسا ہی ہے جیسا بلاولاوس ہے بلاولاوس ایک گھر ہے اس کے اوپر تم جنرل لگاؤ کہ ایک اور رشیو ہے میں ان کے مرکس پہ نہیں لگا سکتا بادرہ باد پہ میں نائن جیلوں پہ نہیں جا سکتا میں ان کا کوئی اور آفیس پہ نہیں جا سکتا لیکن نازم آباد ایک پورا علاقہ ہے اس پورے علاقے کو تشبیح دیتا ہے کہ بلاولاوس سے مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی پارٹی کوئی امیدار آئی نہیں سکتا جنرل لگا نہیں سکتا کمپین کر نہیں سکتا کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ کوئی رولز آف دا گیم آپ دونوں سیٹ کر لیں بجائے اس کے کہ وائلنس کی طرف بڑھتے چلے جائیں دوسرے پر الزام تراشی کے لئے بھی نو دن باقی رہ گئے ہیں خدا نہ خواستہ مزید وائلنس ہو کہ دونوں مل کے کوئی رولز آف دا گیم سیٹ کر لیں کہ جی اس طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے میں ایک چیز صرف کہہ دوں اس کا جواب دیتا ہوں شازے کوئی جماعت کوئی شخص جو الیکشن جیتنے کے موڈ میں ہوتا ہے جس کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے وہ کبھی بھی لڑائی جگڑا نہیں کرتا یہ امکیم خود کہہ رہی ہے کہ سینٹرل میں بیوپس پارٹی نہیں تھی آج بیوپس پارٹی ہمیں قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو یہ کہنا چاہتے ہیں مطلب ہم نے ممبوک کیا ہم نے ماں پر اپنی سپیس بنائی ہے یہ ان کو ناغوار گزرا دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں بات ہونی چاہیے میں نے خود تقریباً کوئی ایک ہفتہ پہلے حافظ نعیم صاحب کو فون کیا خود فون کیا میں نے اور میں نے ان سے گزارش کی جب یہ ایک دو چھوڑے چھوڑے واقعات ہوئے تھے میں نے کہا حافظ صاحب یہ بڑا غلط ہو رہا ہے میری رائے میں ہم تمام سیاسی جماعتوں کو جو کاراچی میں الیکشن لڑ رہی ہیں بیٹھ کر آپس میں اپنا کوئی ذاتہ اخواد بنانا چاہیے اپنے کارکنوں کو اپنے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ الیکشن میں سیاسی مخالفت بلکل ہونی چاہیے لیکن ذاتی عملے نہیں ہونے چاہیے اور لڑائی جگرہ میں نہیں کرنا چاہیے یہ اب حافظ صاحب سے میں نے خود ان سے رفتہ کیا تھا خیر ابھی اس بات مگر جھگڑے تو آپ کے ایمکیم سے ہو رہے ہیں ایمکیم اور آپ کو آپ دونوں ابھی نہیں وائلنس کے ازام لگا رہے ہیں آپ اور ایمکیم ایک دوسری پر لگا رہے ہیں لاشی گر رہی ہیں نہیں نہیں میں نے ان سے کہا کہ تمام جماعتیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اور جماعتیں سارے ہیں مگر آپ حافظ نعیم صاحب سے کہیں حافظ نعیم صاحب مصطفیٰ کمال سے کہیں اب ڈائر ایٹ بات کر لے نا نہیں کچھ عرصہ پہلے تھا کہ اتحادی تھے مرکز میں اب سب جماعتیں سارے دوری دی نہیں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ جماعتیں جو ایمکیم کے تشدد ایک ماضی کا شکار رہی ہیں اس میں ایمکیم تو نہیں ہے نا اس وقت کراچی میں جو سیریس الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ ہم ہیں جماعت اسلامی ہیں یا کوئی ایک دور جماعت ہوگی ایمکیم تو کہیں سیریس کنٹیننٹ بھی نہیں ہے ان کی تو حالت بہت خراب ہے ان کے آپس کے لڑائی جگڑے اتنے ہیں جو انہوں نے ٹکٹیں بانٹی ہیں شاہد ہے اب تصور نہیں کسے تک ان کیا صورتی حال ہے یہ تو بیچارے لوگ خوف کے مارے دھوے ہوئے اگر یہ خوف لوگوں سے نکلے تو ان کے سارے جو پرانے ایمٹی ایمینل سارے ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے سب ناراض ہیں ان کے ساتھ اب وہ اپنے انٹرنل جگڑے ہیں ان کی اپنے شیاسی کمزوری ہے ہلکو میں ان کی امیدواروں کو سپیس نہیں مل رہی ہے یہ پورے شہر سے ہزار آتی کٹھا کر کے ان جلسہ کر لیتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کام کر دیا ہے بنیادی طور پر ان کو پریشانی یہ ہے کہ کراچی شہر کے جو نتائج آنے والے ہیں اس میں ایمکیوں کی پوزیشن بہت بری ہے اور مجھے تو لگتا ہے جس طرح یہ بڑیاتی الیکشن سے بھاگ گئے تھے یہ اس اسٹلیلیشن سے بھاگنے کا بانے ٹھونڈ رہے ہیں بہت شکریہ سیدینی صاحب کی گفتوں کو آپ نے سنی مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ مشہمائی ڈوائن کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کے ایک کارکن مارے گئے جس کے حوالے سے میڈیا پر ریپورٹ بھی ہوا بگر پیپس پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ جب سے آپ آئے ہیں ایمکو ایم میں آپ اس کی وائلنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان کے کارکنوں نے یہ نہیں کیا ہے اور وہ تیار ہے اس بات کے لیے کہ ہائی کورٹ کے ایک جج اس باقی کی تحقیقات کر لیں اگر پیپس پارٹی پہ ذبہ داری ڈالیں گے تو ہم قبول کریں وہ جھوٹ بول رہے ہیں ویڈیوز موجود ہیں ان کے لوگ ان کا کینڈیڈیٹ ان کے اور لوگ ہتیار پردار جتھوں کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے جہے وہ حملہ کیا ہے اور ہمارے نیتے ساتھیوں کو شہید کیا ہے کئی لوگوں کو گولیاں لگی ہیں اور پوری دنیا نے اسے دیکھا ہے ویڈیوز موجود ہیں شواہد موجود ہیں تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کو اپنی ذبہ داری پوری کرنی چاہیے چھے ساتھی شہید کر چکے ہیں اب تک وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو چھے ساتھی شہید ہونے کی بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی ایک آپ نے الزام ان پر لگایا تھا بعد میں وہ ایک لوکل پرابٹی کا ڈسپیوٹ نکلا پیپس پارٹی سے بندے کا تعلق بھی نہیں تھا وامی نیشنل پارٹی سے تھا اس نے خبول بھی کر لیا سوراب گوٹ والا وہ آکے کہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کا کارکن نہیں تھا آپ نے الزام لگا دی اور نہ ہی پیپس پارٹی نے اس کو مارا تھا یہ آپ پورا ایک نیریٹیو بیلڈ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو سنٹرل میں لگ رہا ہے کہ پیپس پارٹی جیتنے والی ہے نہیں اگر ہمیں سنٹرل میں نہیں ہمیں وہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں ہمارے سوراب گوٹ کر کے آفس کے اوپر ہمارے الیکشن آفس کے اوپر حملہ ہوا ہے فائرنگ ہوئی ہے اس بات کی کوئی ڈنائل نہیں ہے وہ پیپس پارٹی کے لوگوں نے کیا ہے یہ جو جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں اس کا کوئی سرپیر نہیں ہے جس نے ہمارے آفس کو ریپورٹ کیا ہے میڈیا نے ریپورٹ کیا ہے وہاں پہ ہمارا ساتھی شہید ہوا ہے دوسری بات ہمارے یونٹ انچارج ہیں منگو پیر کے ان کو دن دیارے یونٹ آفس سے جاتے ہوئے گھر جاتے ہوئے ان کو قتل کر دیا پکڑے گئے جو لڑکے پکڑے گئے تقریبا کچھ ہفتوں کے بعد سارے پیپس پارٹی کے کارکون نکلے تین لوگوں کو شہید کر دیا گیا گیارہ دسمبر کو جو ہمارے جلسہ ہونا تھا کارنمیٹنگ اس کی وہ جہے دیکھنے گئے تھے اور ان کے کارکونوں نے وہاں پر ان کو دن دیارے اس کی بھی ویڈیو موجود ہے مار دیا ابھی یہ والا واقعہ یہ چھٹا ساتھی تھا یہ رات کے پہنے دو بجے آئے ہیں پہلے ہمارے جھنڈے اتارنے لگے وہاں پر آفس کھلا تو نے بھائی کیوں اتار رہا جھنڈے ان کو منع کیا شور شرابہ ہوا واپس چلے گئے واپس آئیں ڈیڑھ گھنٹے کے بعد تو دو گاڑیوں میں بھر کر ہتیاروں کے ساتھ آئیں وہ فائرنگ کیے اور اس فائرنگ سے ہمارا یونین انچارج شہید ہو گیا چھوٹے چھوٹے کے معصوم بچے ہیں اور ہم ان خونوں کو نہیں رائے گا جانے دیں بس طب اگر ظاہر ہے یہ بہت ہی انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کارکون مارے گئے مگر اس سب میں وہ یہ کہنے ہیں کہ ایمکی ایم اجازت نہیں دے رہی ہے جس کے لئے سے کنفرنٹیشن ہو رہی ہے اگر ہم سینٹرل میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جھنڈے لگائیں وہاں پر کیمپین کریں یا ان علاقوں میں جہاں پر ماضی میں ایمکی ایم جیتی رہی ہے تو ایمکی ایم ریزسٹ کر رہی ہے اور پی پی آس پارٹی کو داخل نہیں ہونے دے رہی ہے جس کے لئے سے تصادم ہو رہا ہے آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو جواب دے رہا ہوں ایمکی ایم کی ریزسٹنس جینا وہ آدھے گھنٹے کے لئے برداشت نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے ایمکی ایم آج اتنی کمزور نہیں ہے بالکل کھلا ایریا ہے سب کے لئے بسکلی ان کو اپنے پندرہ سالوں کی دکان بند ہوتی میں نظر آ رہی ہے ان کے سامنے ایک مضبوط ایمکی ایم کھڑی ہو گئی ہے ان کے پاس کام کچھ دکھانے کو ہے نہیں بلاول بھٹو آج پورے پاکستان میں گھوم گھوم کر ووٹ مانگ رہے ہیں وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ سندھ میں کوئی ایک یونین کاؤنسل ان کے لئے موڈل یونین کاؤنسل ہے جس کو دکھا کر وہ پنجاب سے یا خیبر پختنخواہ سے ووٹ ڈالے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور کو وہ کراچی جہتا کر دیں گے کہ اگر وہ کہنے لگے تو جلسہ گاہ میں لوگ جلسہ چھوڑ کر باگ جائیں گے کیونکہ کراچی میں روزانہ گھٹر میں گر کر بچے مرتے ہیں دنیا چاند پر جاری ہے پندرہ سالوں کے بعد یہ گھٹر کا ڈکن بھی نہیں رکھ سکے بائیس ہزار عرب روپے خرج کی ہیں میں اس شہر کو دنیا کے بارہ تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر گئے گا تھا ان کے دور میں یہ دنیا کے چار ورس لیونگ سٹیز ان دہ ورڈ ہے تو ان کے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں ہے پوری پاکستان کو دکھانے کے لئے اوچھا یہ اتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ فرگمنٹیٹ جو ہے وہ منٹیٹ آنا ہے ہم جا کر پنجاب میں پی ایم ایل این سے بات کر رہے ہیں ہم دوہزار تیرہ کی پوزیشن پر چالت اللہ واپس جائیں گے یہ ایک ایک این اے کی سیٹ کے لیے گھومتے پھر رہے ہیں پورے پاکستان میں ہم سندھ کی پارٹی ہمارا تو سٹریٹیجک لائنز ان کے ساتھ بننا چاہیے تھا لیکن یہ اتنے تاثر زیادہ لوگ ہیں اتنے لیتھل ہیں کہ انہوں نے جو قبضہ کرنے کا پران انہوں نے جو پرہ پران کیا کہ وہ قبضہ کریں گے شہر کو دل نہیں جیتیں گے تو انہوں نے سنٹل کسی کو دے دیا ڈکٹر آسم کو دے دیا ایسٹ انہوں نے کسی کو دے دیا ویسٹ انہوں نے کسی کے دے دیا کہ قبضہ کرو اور انہوں نے جو Organisation وزیرعظم بننے کے کانڈیڈیٹ جو ان کے بلاول بھٹو ان کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں کے ساتھ ہم اپنے ساتھیوں کا خون جو اس طرح رائے کا نہیں ایک قبضہ کریں گے کیسے دوہزار اٹھارہ میں تو ایمکی ایم کا الزام تھا ریاستی داروں پر کہ وہ تحریک انصاف کو جتا رہی ہے اب تو ریاستی داروں پر آپ کا کوئی الزام نہیں ہے پیپرز پارٹی کا بھی کراچی میں ریاستی داروں پر کوئی الزام نہیں ہے تو آپ دونوں فیرنڈ سکوئر اگر آپ نے سامنے ہوں گے آپ کو بھی الیکشن لڑنا آتا ہے پولنگ ایجنٹ مینجمنٹ سے لے کر اور الیکشن ڈے مینجمنٹ پر کیا کیا ہوتا ہے اور پیپرز پارٹی کو بھی آتا ہے تو وہ کیسے قبضہ کر لیں گے یا آپ انہیں کیسے روک دیں گے یہ کیسے ہوگا یا وہ آپ کو کیسے روک دیں گے کل آپ ان کے سارے سانے کی ویڈیو نکال کر دیکھیں چار موبائلیں لے کر آئے ہیں موبائل کھڑی ہے پولس موبائل کھڑی ہے اور ان کا آدمی بڑے ہتیار کے ساتھ فائرنگ کر رہا ہے اگر آپ کے پاس ویڈیو نہیں پہنچی تو میں آپ کو دے دیتا ہوں پہنچا دیتا ہوں یہ وہ ویڈیو پولس انہوں نے پندرہ سالوں میں اپنے گھر کی پولس بنا لی ہے سرکاری دفتر میں ایک آدمی ان کی پارٹی کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں پیسہ انہوں نے بائیس ہزار عرب روپے کہتے ہیں خرش کیے بائیس ہزار بھی بائیس سو عرب بھی سند پہ لگانے ہیں ان کی جیبوں میں گیا ہے یہ الیکشن خریدنا چاہتے ہیں یہ شہر خریدنا چاہتے ہیں اور یہ شہر یہ اس بنا پر یہ چاہ سمجھتے ہیں کہ اور پھر آج ہمارے پاس تو ہتیار چھے واقعات میں ایک فائرنگ ایک فائر ہماری طرف سے ریٹیلیٹ نہیں ہوا تو ہم کیسے اور ان کو کون ہے یہ اجازت دے رہا ہے کہ یہ ہتیار کے ساتھ دندناتے پھر رہے ہیں اور یہ آ رہے ہیں ویڈیوز بنوا رہے ہیں چیزیں کر رہے ہیں تو ان کا دماغ اس طرح سے یہ اموات یہ شہدتیں نہ پہلے ہماری پیر کے زنجیر بنی ہیں نہ اب ہمیں کوئی ڈر آ سکتا ہے ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہم نے کوئی ہزاروں عرب روپے کمان نہیں رکھے کہ ہمیں موز سے ڈر لگتا ہو ان کو مرنے سے ڈر لگتا ہوگا کیونکہ انہوں نے حرام کمائے ہوا ہے ہم نے کوئی حرام نہیں کمائے ہوا ہر وقت ہی آ رہے ہیں لیکن ہم جانا نہیں چاہتے آٹھ سال دس سال پہلے کے کراچی میں جانا اس کراچی میں روح کے تسلط کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اپنی جانوں پہ کھیل کر یہاں پر امن قائم کیا شاہدت صاحب دیس سالوں سے یہاں پر روح کا تسلط تھا جب دو بات ہیں کہ آپ وائلنس کی طرف بھی نہیں جانا چاہتے آپ اپنے آپ کو جیتتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں نو دن باقی ہیں خدا روح صاحب لاشیں نہ گی رہے ہیں اور وائلنس نہ ہو شاہدت صاحب رول آف دی گیم کیا سیٹ کریں کہ ہمیں کیسے مرنا یہ سیٹ کریں ہم طریقہ کار سیٹ کریں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے مریں آپ کے ہاتھوں یہ سیٹ کریں مطلب ایک پارٹی جو ہے وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی وہ سمجھ رہی کہ بس جو ہے وہ کبھی یہ سارے دن ایسی رہیں گے اور ہمیشہ یہی مجبوریاں رہیں گی وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کی بات سنیں ان کی ٹون دیکھیں ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں ان کا غرور دیکھیں تو یہی رول آف دی گیم رہ گئی سیٹ ہونے کے لیے کہ میں ان سے پوچھوں بھائی پیپلز پارٹی والا بتاؤ ہمیں کیسے مرنا ہے میں وہاں وہاں پہ پلیسمنٹ کروں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو میں مارنے میں یہی سیٹ ہو سکتا ہے وائلیس نہ ہو رول آف دی گیم یہ ہو آپ بھی کیمپین کریں وہ بھی کیمپین کریں وائلنس نہ ہو رہی ہو اور اس طرح سے کارکنوں کی کنفرنٹیشن نہ ہو رہی ہو دونوں اپنے اپنے کارکنوں کو یہ میسیجنگ بھی کریں شازے بھائی ہم نے اپنے کارکنوں کو ساری میسیجنگ جب ہی کوئی ایک پتھر نہیں پڑھلا ہم نے اپنے کارکنوں کو اگر میسیج نہیں ہوتا تو آپ کے کیا حال ہے کوئی مار کر ویسی چلا جاتا کارکنوں کو میسج کیے کر رکھا ہے کیا ہے اور کوئی کسی ان کی کیمپین چلانے میں کوئی قدغن نہیں ہے کہیں کوئی وصلہ نہیں ہے آپ جا کے دیکھیں پورا شہر ڈسٹک سینٹر جو ہے وہ جھنڈوں سے اور بینوروں سے اور پیسوں سے بھر رکھا ہے سب چیزیں سب چیزیں یہ ہمارے آفیسز پہ آ کر حملہ کر رہے ہیں آ کر جو ہے وہ لڑکوں کو مار رہے ہیں میں بھئی کوئی یہ نازمہ بات جہاں پر واقع ہوئے ان سے پوچھو انہوں نے کبھی دو درجن ووڈ بھی لیا ہوں وہاں پر دو درجن دو درجن ووڈ بھی نہیں لیا وہاں پر تمہارا کیا کام ہے آ کر تم جھنڈے اتار رہے ہو اور جھنڈے اتار کے روکنے سے جو ہے کوئی روک رہے ہیں اس کے بعد گاڑی بھر کر آ رہے ہو دو گھنٹے کے بعد اسٹیٹ فائر مار رہے ہو اور یہ مطلب یہ شہر کے وہ میں میں کیا کہوں ہوں آپ کو ہم نے اس شہر پہ آمن کی بڑی قیمت بہت قیمت عدا کر رہے ہیں بہت زیادہ قیمت عدا کر رہے ہیں اس صورت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم تو ایمک ایم کو مین کن مقابلہ ہو رہا ہے آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کا تو تیرہ سے چودہ سیٹے جیتنے کا دعویٰ ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کی تو اپنی انٹرنل فائٹس اتنی ہیں ٹکٹ کے اندر اتنی فائٹس ہوئی ہیں کہ آپ لوگ ہیں ہی نہیں بنیادی طور پر مقابلے میں اگر ایسا ہوتا تو ان کو ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی بسکلی جو وہ انہوں نے بلاول بکٹو زرداری صاحب کو جینا وہ وزیراعظم کی سیٹ سے کر دیا ہے بہت دور اور ان کو یہ صاف اب نظر آ رہا ہے اور اس کی ہے فریسٹیشن اور اس میں ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ دوڑے لگنی ہیں ان کی خیادت نے ان کو بیڑا غرق کرنا ہے ان کا کیونکہ انہوں نے جو ان کو پٹے پہ دے رکھا تھا کسی ڈاکٹر آسیم کو سینٹل دے رکھا تھا کسی کو ایز دے رکھا تھا فلاں کو فلاں 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 وہ سارا منصوبہ ہو گئے نہ انہوں نے پوری قوم کو پورے شہر کو انہوں نے اپنے اگرین کیونکہ ان کا دیکھیں یہ ڈرنگ مافیا کے لوگ ان کے ساتھ ہیں پانی مافیا کے لوگ ان کے ساتھ ہیں چھت ڈالنے والی مافیا کے لوگ ان کے ساتھ ہیں کی بھی ایس بی سی اے کے لوگ ان کے ساتھ ہیں پولیس مافیا ان کے ساتھ ہیں تو یہ پوری ان کو پتہ ہے کہ اگر اینکیوم نے اپنی دوہزار تیرہ کی پوزیشن واپس لے لی اور ا 21 جنوری کے جلسے کے پاس نظر آ رہا ہے کہ ہم لے رہے ہیں واپس تو ان کو پتا ہے کہ ان کی دکان یہاں سے ہونے جاری بند سب کا اپنا اپنا انٹریسٹ ہے سب کا اپنا اپنا کٹ ہے اس سارے حرام کے پیسوں میں ان سب کو پیسے جاتے ہیں اس لیے میرے کارکنوں کو نیتے کارکنوں کو ہمیں یہ مار رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ان کو سیاست نہیں کرنی یہ زور سے سیاست نہیں ان کو نظر آ گیا کہ ان کے پاس کوئی میسج نہیں ہے دینے کے لیے یہ پولٹیکل ورکر نہیں یہ مافیا ہے یہ ٹوٹل جہے وہ پاور اور پیسے کے ساتھ اس کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں شہر میں اور ان کو پتا ہے کہ ایم کیوم ہم ہی ایک وہ وائد پارٹی ہیں جو ان کے راستے میں رکاوٹے ہیں دروائید انہوں نے سب کو جہے وہ پورے سن کو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے یہ کراچی اور ہیدر آباد آخری جگہ رہ گئی ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ کہاں سے ایم کیوم متحد ہو گئی یہ کہاں سے آگئی یہ تو پہلے والی ایم کیوم بہت آسانی سے ہم ان کو ان کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں ان پر حاوی ہو جاتے ہیں آج لگتا ہے کہ ان کو ایم کیوم تو بہت مضبوط ہو گئی ہے تو اب ان کا بسنے چلنا میسی نہیں دے پا رہے تو یہ آ کر نہیں ہتے لوگوں کو مار اور ان کو پتا ہے کہ ہماری پولیسی وائلنس کی نہیں ہے ان کو جس دن یہ پتا چل گیا کہ ہماری پولیسی جو اب جواب دینے کی ہے آپ یقین کریں نظر میں نہیں آئیں گی شہر میں بہت شکریہ مصرح کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں بریکش سامل کرتے ہیں ایک اور عام خبر اس پر بات کریں گے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ اور سائفر کیسز میں آج اہم پیش رفت ہوئی ہے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا کا جراح کا حق ختم کر دیا گیا ہے جبکہ سائفر کیسز میں جج عمران خان اور شاہ محمد قریشی کے عدم اعتماد کو مسترد کرتے ہوئے سرکاری وکلا کو گواہوں پر جرہ جاری رکھنے کی اجازت دے دی اڑیالا جیل میں توشہ خانہ کیسز کی سماعت اتصاب عدلت کے جج محمد بشیر نے کی عمران خان نے توشہ خانہ کیسز میں آج ایک مرتبہ پھر وکیل تبدیلی کی درخواست دے دی وکیل چودری زہیر عباس نے عمران خان اور بشرا بی بی کی طرف سے وقالت نامہ جمع کر آیا تو پروسیکوشن نے عمران خان کے وکیل کی تبدیلی کی شدید مخالفت کی اور نیاب کے وکیل عمجد پرویز نے کہا کہ کیس کو التوا میں ڈالنے کے لیے بار بار وکیل تبدیل کیا جا رہے ہیں وکلہ صفائی مسلسل تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں پانچ سے چھ مرتبہ گواہ عدالت آ چکے ہیں مگر وکلہ صفائی جرہ نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلہ کا فیصلے کو اسلام آباد آئی کورٹ میں چیلنج کریں گے توشہ خانہ کیس میں وکلہ صفائی کی جانب سے صرف پانچ گواہوں پر جرہ کی گئی نیاب نے بیس گواہوں میں سے چار گواہوں کو ترک کر دیا جبکہ پروسیکوشن نے سولہ گواہوں کے بیانات قلم بند کروا دیئے جس کے بعد اب عدالت کل عمران خان اور بشرا بی بی کا تین سو بیالیس کا بیان ریکارڈ کرے گی دوسری طرف سائیفر کیس کی اڈیال اجلی میں سما جاری ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج عبدالحسن عزوزکر نین نے آج بھی سماد کی اور عدالت کے یہ کیس ناسننے کی عمران خان اور شامیمت قریشی کی درخواست مسترد کر دی جس کے بعد سرکاری بکلا نے سائیفر کیس کے آہم گواہ آزم خان پر جرہ مکمل کر لی جبکہ سماد ابھی تک جاری ہے کیا ہو رہا ہے کیوں اتنی دیر تک یہ سماد جاری ہے جیوریس کے نمائندے شبیدار اس معاملے کو کور کر رہے ہیں شبیدار آپ ابھی بھی وہی موجود ہیں کیا ہو رہا ہے سماد جاری ہے کیا ہوا ہے جی شاہزیب آج صبح قریب اندھ ساڑھے نو بجے سائیفر کیس کی سماد شروع ہوئی ہے سماد جب شروع ہوئی تو سائیفر کیس کے جو اہم گواہ ہے آزم خان ان کے بیان پر جو سٹیٹ ڈیفینس کانسل ہے انہوں نے جرہ شروع کی تو شامیمت قریشی کمرہ عدالت میں کھڑے ہو گئے تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ سٹیٹ ڈیفینس کانسل کیسے ہماری نمائمگی کر سکتے ہیں اور یہ کیسے جرہ کر سکتے ہیں جس پر جیج ابو الاسطاد ذلکر نین نے شامیمت قریشی کو پہلے سمجھائے کہ آپ نیچے بیٹھیں لیکن شامیمت قریشی مسلسل اعتراض کرتے رہے جس کے بعد جیج ابو الاسطاد ذلکر نین نے شامیمت قریشی سے کہا کہ اگر آپ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے تو ہم آپ کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیں گے اس کے بعد سٹیٹ ڈیفینس کانسل نے آزم خان کے بیان پر جرہ کی اور آزم خان کمرہ عدالت سے چلے گئے اس کے بعد جو بانی پی ٹی آئی اور شامیمت قریشی کے وقلہ ہے بیرسٹر سلمان صدر، سکندر ذلکر نین، عثمان گل اور دیگر وقلہ کمرہ عدالت میں آئے اور انہوں نے بانی پی ٹی آئی اور شامیمت قریشی کی جانب سے ایک درخواست عدالت میں جمع کرائی جس میں جو سائفر کیس کی سماد جس طرح چل رہی ہے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا اس پر بیرسٹر سلمان صدر نے قریباً دو گھنٹے سے زائد وقت تک دلائل دیے اس میں انہوں نے مختلف کیسز کے ریفرنس دیے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو اوبزرویشنز دی ہیں جسٹس اتر منلہ اور جسٹس منصور علی شاہ نے ان اوبزرویشنز کے تحت یہ ٹرائل اوپن ٹرائل نہیں ہے اور اس پر ہم عدم اعتماد کر رہے ہیں انہوں نے جیج ابل حسنات ذلکر نین کے کانڈکٹ پر بھی سوال اٹھایا کہ آپ کا کانڈکٹ ہمیں قابل قبول نہیں ہے لہذا یہ سائفر کی سماد پر ہم عدم اعتماد کر رہے ہیں اس کے بعد جب انہوں نے دلائل مکمل کر لیے تو جیج ابل حسنات ذلکر نین نے بیرستر سلمان صدر سے کہا کہ ابھی بھی میں آپ کو موقع دے رہا ہوں آپ گواہن پر اگر جرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس موقع ہے اس پر بیرستر سلمان صدر اور عثمان گل نے جیج ابل حسنات ذلکر نین سے کہا کہ پہلے آپ ہماری درخواست پر جو ہماری عدم اعتماد کی درخواست ہے اس پر آرڈر کریں اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے بعد جیج ابل حسنات ذلکر نین نے عدالتی آرڈر لکھوانا شروع کیا اور اس آرڈر میں لکھوایا گیا کہ جو بانی پی ٹی آئی اور شامد قریشی کی درخواست ہے آدم اعتماد کی وہ خارج کر دی جاتی ہے اس کے بعد جیج ابل حسنات ذلکر نین اپنی کرسے سے اٹھ کر کمرہ عدالت سے چلے گئے اس کے بعد چونکہ توشہ خانہ کیس کی بھی آج سماعت تھی اور احساب عدالت کے جیج محمد بشیر کمرہ عدالت میں آیا اور انہوں نے توشہ خانہ کیس کی سماعت کی اور سماعت کی ابھی تک جاری ہے پھر سائفر کیس کی جی بالکل سائفر کیس کی سماعت ابھی جاری ہے اور جو گواہان ہے پروسیکیوشن کے قریبا آج بارہ گواہان طلب کیے گئے ہیں جس میں اہم گواہ آسر مجید اور سابق سکرٹی خارجہ سوحیل محمود بھی شامل ہیں ان گواہان پر جو سٹیٹ ڈیفینس کانسل ہیں وہ اس وقت جرہ کر رہے ہیں اور یہ سماعت ابھی بھی جاری ہے شکریہ سماعت اس وقت بھی جاری ہے جلدی جلدی معاملات کو چلایا جارہا ہے پروگر میں بھی شامل کرتے ہیں اسٹیٹ بینک نے مونٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے اور شرائع سود کو بائیس فیصد پر ہی برقرار رکھا ہے مگر مونٹری پالیسی کے اعلان کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے صافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اسٹیٹ بینک نے تمام مالیت کے نئے کرنسی نوٹ لانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے نئے نوٹ بینو لقبامی سیکیورٹی فیچر کے ساتھ چھابے جائیں گے نوٹ نئے سیریل نمبر ڈیزائن ہائے سیکیورٹی فیچر کے ساتھ متعارف کرائے جائیں گے گورنر اسٹیٹ بینک نے مدید بتایا کہ نئے نوٹوں کے ڈیزائن کا فریمورک شروع ہو چکا ہے امید ہے کہ نئے نوٹوں کے ڈیزائن کا فریمورک مارچ تک مکمل ہو جائے گا بھارت کی طرز پر کرنسی روڈ کی تبدیلی اچانک نہیں کریں گے ملک بھر میں جالی نوٹوں کی شکایات دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہم اس پر بات کرنے کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک کو پروگرام میں دعوت دی تو ترجمان اسٹیٹ بینک نے ہمیں بتایا کہ اس حوالے سے اسٹیٹ بینک کل تفصیلی انامیات جاری کرے گا یہ مطالبہ مسلسل سابق جیمعین ایف بی آر شمبرزیدی کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ برنش برزیدی صاحب بہت شکریہ ہمیں شمبرزیدی کرنے کے لیے یہ روٹین پریکٹس ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑنا کہ انٹرلیشنل پریکٹس کے تحت پندرہ سے بیس سال میں تمام نوٹوں کو تبدیل کیا جائے یا پھر آپ کے خیال میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کا فائدہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شازیب اگر آپ میرے پیانیات کو سنتے رہے ہیں تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ کو نئے نوٹ لانے پڑیں گے اور پرانے نوٹوں کو کینسل کرنا پڑے گا تو یہ جو گورنر سٹیٹ بینک صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ نئے نوٹ لے کر آئیں گے یہ بہت خابل تحسین ختم ہے اب اس کے ساتھ میری دو سیڈیشنز ہیں پہلی سیڈیشن یہ ہے کہ آپ جب نئے نوٹ لے کر آئیں گے تو پرانے نوٹوں کو کینسل کیا جاتا ہے اس کا ایک ٹائم پیلیڈ ہوتا ہے آپ اس کو شرٹ رکھیں سال رکھیں یا چھے مہینے رکھیں کہ آپ اس چھے مہینے کے اندر آپ نے پرانے نوٹ کے اگینس نئے نوٹ لے سکیں اور کسی بھی جگہ سے جا کر لے سکیں کوئی اس میں خید نہیں ہونی چاہیے کسی کو بھی کہ وہ نئے نوٹ سے پرانے نوٹ کو تبدیل کر سکیں مگر اس کے ساتھ اگر آپ نے ایک اور پوزیٹیو سٹیپ اچیف کرنا ہے ڈاکومنٹیشن کا اور کالے دھن کو صاف کرنے کا ہے تو آپ اس سے صرف یہ پوچھ سکتے ہیں بھائی کہ اپنا ایڈنٹی کارٹ دے دو تو اس سے بہت بڑا مسئلہ پاکستان کا حل ہو جائے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا کی طرح آپ اس کو کریں مگر آپ صرف ایڈنٹی کارٹ نمبر لے لیں تو پاکستان میں یہ جو پیسے لوگوں نے لوکروں میں رکھے ہوئے ہیں وہ بارکٹ میں آئیں گے اور وہ کم از کم ایڈنٹی کارٹ کے حد تک ہم کرسندے کو تیار ہیں دوسری بات جو ہے سکتے ہیں اور اس کا کنٹرول ازام دے سکتے ہیں پاکستان کو اس کے بارے میں بات نہیں کرسکتا کہ کوئی ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے مگر میرا یہ بھیو ہے کہ جب ہم یہ ختم اٹھا رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو ہم جانتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ تقریباً نو سے ساڑھے نو سے نو ٹریلین نو خرب روپے کا پاکستان میں اس وقت کیش ان ہینڈ مارکٹ میں فلوٹ کر رہا ہے تو اگر وہ نو کر رہا ہے تو اگر کسی طریقے سے اس کو معیشت میں لائے جا سکتا ہے تو یہ بلکل صحیح خدم ہے اور یہ جو پہلا اس ٹیپ کیا گیا ہے یہ اس کے لیے اگلا فیچر ہے اگر ایک ٹائم فریم دیا جائے گا کہ اتنا آپ کے پاس وقت ہے کہ ان کو کنورٹ کرالے جو کہ عام طور پر اگر کوئی نوٹ ویڈراؤ کیا جائے تو دیا جاتا ہے تو اس میں یہ جو ایک تاثر دیا جارہا تھا کالا دھن سفید جو کالا دھن رکھتے ہیں ان کو جو ہے وہ بڑے پرابلم آنے والے ہیں ایسا کوئی کچھ ہوگا کالا دھن کی بات نہیں ہے دیکھو سپل بات ہے شازیب کہ میرے پاس پانچ نوٹ ہے میں جا کر کنورٹ کرالوں جا کر کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے مگر صرف یہ ہونا چاہیے کہ بھائی شبر زیدی صاحب کا یار ایڈی کارڈ ہے یہ مجھ سے لے کے گئے پرانے لے کے گئے ہیں پانچ اور پانچ نوٹ لے کے گئے ہیں بس that's all اس کے بغیر نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا دل چاہا جو اپنے گھر سے پیسے نکالے واپس کنورٹ کرائے اور واپس رکھ لیے لیکن جس کا دل چاہا وہ دو عرب لے کر پہنچ گیا بینک میں اور کنورٹ کرا رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ یہ ٹائم فریم دیں سال کا دیں شہ مہینے کر دیں اور آپ جو بھی آئے کنورٹ کرانے کے لیے آئے ہر برانچ ہر ایک کو دے دیں کہ بھئی آپ نیا شکر دیں اسٹریٹ بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی کسی برانچ ہے پاکستان کی بینک کی ہزاروں برانچیں ہر کھونے میں موجود ہیں آپ یہ کہیں کہ بھئی جس کسی برانچ سے بھی کوئی بندہ چاہے تو نیا نوٹ لے لے صرف اپنا ایڈی کارٹ کی کوپی دے کے چلا جائے آپ یہ کہہ رہے ایک وائٹل اپورچنٹی ہے یہ کہ آپ جب اتی بڑی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں تو سکسسائز کو ڈاکیمنٹیشن کے لئے بھی استعمال کرے اسٹریٹ بینک یہ ایکسرسائز اور شازے مگر تمہیں یاد ہو تو میں اس بارے میں پاکستان میں لون وائز تھا کہ بھئی یہ آپ کو کرنا ہے نوٹ کو کینسل کرنا ہے تو اب یہ نوٹ کینسل نہیں ہو رہا نیا نوٹ ایشیو ہو رہا ہے بات تو ایک ہی ہے اندیس بیس کا فرق ہے بس بہت شکریہ آج کے پر ہمیں اتنا ایراد دیجئے اللہ حافظ